اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی آج میں آپ لوگوں کے لئے لیکن آئی ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی مکھڈی حلوے کی ریسپی جی ہاں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہیں ڈیٹ کپ سوچی تو سوچی جو ہے اس میں سم ٹائم وائٹ کلر کے چھوڑے چھوڑے کیڑے بھی ہو سکتے ہیں اس لئے سوچی کو اچھے سے چان لے اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھ لیں کہ کہیں کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے تو جی سوچی ہماری بلکل صاف تھی تو اس میں میں اٹھ کر رہی ہوں جی یہاں پر ملک آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں ملکچہ بھی ہو سکتا ہے ابلابا بھی ہو سکتا ہے گائے کا بھی ہو سکتا ہے بہس کا بھی ہو سکتا ہے اور پکری کا بھی ہو سکتا ہے تو مرے پاس یہاں پر بہس کا ملک تھا تو وہ میں نے اٹھ کر دیا ہے جی اس میں تو یہ دیکھیں جی سوجی جو ہے وہ بالکل بھیگ چکی ہے تو اس کو ڈھک دیں گے ہم لوگ دودھ تھوڑا سا کم فیل ہو رہا ہے تو چلیں یہاں پر میں تھوڑا سا دودھ اور ایٹ کر دیتی ہوں دیکھیں دیڑ کپ سوجی تھی اور اس میں دیڑ کپ ہی دودھ کیلن ڈھل چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں ہمیں چاہیے ہوگی ایک کپ چینی کپ ہم نے وہی رکھنا ہے جس کے ساتھ ہم نے سوجی کی بھمش کی تھی تو جی کڑاہی میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک کپ چینی اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا پانی تو ساتھ ہی ہم فریم کو کر دیں گے تھوڑا سا ہائی تو دو منٹ کے اندر اندر چینی ہماری ہو جائے گی ملٹ تو بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتی پانی کے اندر شگر ویسے بھیل ہو جاتی ہے تو جی دے دیکھیں شگر حل ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے جی دیسی گھی دیسی گھی آپ کیوں چوائس ہے آپ بازاری گھی بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس تا ویل تھا تو میں دیسی گھی استعمال کر رہی ہوں دیسی گھی ہم ایٹ کریں گے جی اس میں پونہ کا چینی سے تھوڑا سا کم رکھیں گے کیونکہ مکھڑی علوے میں جو ہے وہ گھی بہت کم استعمال ہوتا ہے تو اس لیے جی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں پونہ کا کی تو اب ہم اس کو جی ہلکی آج پہ چار سے پانچ منٹ پکائیں گے جب تک کہ ہماری چاس تیار نہیں ہو جاتی تو آپ پہلے سوجی کو دودھ میں بھی گھو دیں اور پھر چاس رکھیں تاکہ جو ہے سوجی جو ہے وہ اچھے سے ہماری جو ہے وہ گھل جائے تو یہ دیکھیں جی گھی جو ہے وہ لال ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور ابھی تھوڑا تھوڑا پانی ہے اس میں تو جب پانی بلکل خوشک ہو جائے گا تو ہم نیکس ٹیپ جو ہے وہ تب سٹارٹ کریں گے تو اس میں میں ایک چیز کو سکیپ کر رہی ہوں وہ ہے جی میرے پاس سبز الائچی کا پاودر وہ میں اس میں ایٹ نہیں کر رہی بکر اس سے میری ماما کو تھوڑی سی الرجی ہے اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے ایف آپ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ ضرور اس میں ایٹ کر سکتے ہیں بٹ میں اس کو کر رہی ہوں یہاں پر سکیپ تو یہ دیکھیں جی تھوڑی سی فلیم کو ہم نے کر دیا تھا تیز اور یہ دیکھیں چاس ہمارے بلکل پک چکی ہے تو دیکھتے ہیں جی سوجی کو بھی گوئے بھی ہمارے آٹ سے دس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں جی جو ملک تھا وہ بلکل رائے ہو چکا ہے اور سوجی جو ہے وہ اچھے سے ہو چکی ہے جی ریڈی تو ہم یہاں پر ایٹ کر دیتے ہیں گھی میں سوجی کو اور ساتھ ہی فلیم کر دیتے ہیں تھوڑی سی کم بلکہ بلکل ہی کم کر دیتے ہیں کیونکہ سوجی جو ہے وہ ہلکی آج پر ہی بنے گی تب ہی ہمارا حلوہ جو ہے وہ اچھا بنے گا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مکھڑی حلوہ بنانا کیونکہ اس پر محنت زیادہ لگتی ہے اور ہم سٹیل اس میں جب آپ ایڈ کر دیتے ہو سوجی تو آپ کو چمچہ ہیلاتے رہنا پڑتا ہے بھٹ اپنوں کے لئے محنت کرتے رہنا اچھا بھی ہوتا ہے اور اپنوں کے لئے محنت کرتے ہوئے آپ کو وہ محسوس بھی نہیں ہوتی تھکن بھی اور آپ کا کام بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے تو اچھا اچھا بناتے رہنا چاہیے اور اچھا اچھا اپنے اپنے پیاروں کو کھلاتے رہنا چاہیے تو ہلوہ تو جو ہے وہ پاکستان کی وہ کہتے ہیں ایک قدیم روایت بھی ہے اور قدیم ڈش بھی ہے جو کہ عیدوں پہ تہواروں پہ سپیشل بنایا جاتا ہے شب بیرات ہو گئی شب محراج ہو گئی عید ہو گئی جمعہ ہو گیا یا جب بھی کبھی کسی بزرگ کا دل کرے تو جی ہلوہ ہو جاتا ہے رڈے تو اس کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں دل کش بنانے کے لئے اور پرکشش بنانے کے لئے آپ اس میں ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتی ہیں جس سے کہ آپ کے بچے بھی اس کو پسند کریں اور اگر آپ کے پاس آپ اس میں تھوڑا سا کھویا ایڈ کر سکتی ہیں جو کہ ہیلتھ کے لئے بھی اچھا ہوتا جائے گا اور آپ کے بچوں کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا پسند آئے گا دودھ میں جو سوجی بھی گوش جاتی ہے وہ ہلوہ بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت چپک جاتا ہے اور اس کو بہت مشکل سے ہلانا پڑتا ہے یہاں پر دیکھیں جی ہماری سوجی کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں نے آنچ کو بلکل بھی تیز نہیں کیا ہلکی آنچ پر ہی میں اسے پکا رہی ہوں یہ کامل سے کم پندرہ سے بیس منٹ لے گا تب جا کے جی ہماری سوجی ہوگی ریڈی تو جب جب ہماری سوجی ریڈی ہوتی ہے تب تک اگر اپنے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو انہیں لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تینکیو تو یہ دیکھیں جی آئل جو ہے وہ الیدہ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے سوجی سے اٹ مینز کہ یہ بلکل قریب ہے پکنے کے تو میرے پاس یہاں پر ہیں ڈرائی فروٹس جنہیں میں نے کٹ کے رکا ہوئے جن میں پاس بادام پیستے اور اکھروٹ ہیں تو جی وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں بادام وغیرہ آپ سرف کرنے کے ٹائم بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں نے جو ہے وہ ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر تاکہ یہ تھوڑے سے جو ہیں وہ گھی میں پک جائیں تو جی یہ دیکھیں الحمدللہ پندرہ سے بیس منٹ سٹیل اس میں چمچائل آنے کے بعد منت اور مشکت کے بعد جو ہے وہ میرا حالوہ ہو چکا ہے ریڈی اور خشبو جو ہے وہ بہت 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 اچھی آ رہی ہے اور پورے گھر میں گھوم رہی ہے تو اس کو میں دو منٹ اور جو ہلاتی ہوں اور پھر جی ہم اس کو کرتے ہیں سرف آئی ہاپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی کیونکہ اس ڈیش کو ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ میٹھی ڈیشوں کا بادشاہ حلووں کا بادشاہ بولا جاتا ہے تو حلووں کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مکھڑی الوے کو بہت پسند کرتے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ہاں کون سا حلوہ زیادہ بنایا جاتا ہے اور کون سی ڈیش جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے ہمارے یہاں بزرگوں کو بڑوں کو انفیکٹ بچوں کو بھی میرے بھائیوں کو بہت پسند ہے مکھڑی الوہ تو جی انہی کی فرماش پر بنایا گیا ہے مکھڑی الوہ تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی یہ ریسیپے میں کرتی ہوں شیئر تو جی یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے سو جی بلکل جو ہے وہ لال ہو چکی ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ کالا نہیں کریں گے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو کر لیتی ہوں لی شاؤٹ تو یہاں پر میں آج کی ویڈیو کا کروں گی اختتام آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی جیش کے ساتھ تو آج کے لئے بس اتنا ہی یہاں پر میں اس کو کر دوں گی گانش اور آپ سے چاہوں گی اجازت تو اوکے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں نے اس کے اوپر ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ گانش کے لئے ڈالے ہیں آپ ان کو اس کی بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری نہیں ہے کہ ڈرائی فروٹ مکڈیلوے کی پہچان نہیں ہے مکڈیلوہ خود اپنی آپ نے اپنی پہچان آپ ہے تو آپ ان کو اس کی بھی کر سکتے ہیں ایف آپ کو پسند ہے تو اب ڈال سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں میرا آلوہ ہے بالکل تیار تو اوکے میں اسے سرف کرتی ہوں اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ